آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعظہ شہری ہیں مہاتمہ نے پھارا میں اس بلکو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے کوشش کر رہا ہے ناظرین بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زہری نے بھارتی پارلیمنٹ میں تارکین وطن کی شہریت سے متعلق متنازع ترمیمی بلکی منظوری دے دی ہے مودی حکومت کا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ایک اور وار مسلمان پناہ گزینوں کو نکالنے اور غیر مسلموں کو شہریت دینے کے قانون سے بھارتی لبرلزم بے نکام مسلمان سرافہ احتجاج متنازع قانون بھارتی آئین کے بنیادی اصولوں کی خلاف بھارت کے سو سائنس دانوں اور سکولرز کا کھلا احتجاجی خط جس کے تحت بیرون ممالک سے بھارت آنے والے تمام مذہب کے باشندوں کو تو شہریت دی جائے گی تاہم بھارت آنے والے مسلمانوں کو شہریت نہیں ملے گی اس متنازع بل کے خلاف بھارتی ریاستوں آسام، منیپور، تریپورا سمیت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں جبکہ آسام میں بھی تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند امجحانات ملتوی کر دیے گئے بھارتی کانگریس کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر راہول گاندی نے تارکین بطن کی شہریت سے متعلق بھارت کے متنازع بل کی منظوری کو بھارتی آئین پر حملہ قرار دیا ہے کانگریسی رہنما راہول گاندی نے تارکین بطن کی شہریت سے متعلق بھارت کے متنازع بل کی منظوری پر مضمت کرتے ہوئے کہا کہ منظور کردہ متنازع بل بھارتی آئین پر حملہ ہے راہول گاندی کا سیٹیزن شپ ترمینی بل پر کہنا ہے کہ اس بل کی حمایت کرنے والا ہر شخص بھارتی قوم کی بنیادوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے دوسری جانب ایدرابہ دکن سے تعلق رکھنے والے بھارتی پارلیمنٹ کے شولہ بیان مقرر اصد الدین اویسی نے بھی سیٹیزن شپ ترمینی بل کی مضمت کرتے ہوئے گزشتہ روز مصبتے کی کپیاں پارلیمنٹ میں پھار ڈالی تھی اصد الدین اویسی بھارتی لوگ صبح میں سیٹیزن شپ بل کو متعرف کرائی جانے کے خلاف تقریب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں کو بے وطن کرنا ہے انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں بھارت ایک مرتبہ پھر تقسیم ہوگا کانگریسی رہنما اور سابق مرکزی وزیر ششیت رور نے بھی لوگ صبح میں متنازہ بل کی مضمت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ سیٹیزن شپ ترمینی بل کی منظوری محمد علی جناح کی گاندھی کے مقابلے میں فتح ہے باضے رہے کہ بی جے پی حکومت کی پیش کردہ بل کا مقصد سیٹیزن شپ بل انیس سو پچپن میں تبدیلی کرنا ہے جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ان غیر کانونی غیر مسلم شہریوں کو بھارتی شہریت دینا ہے جو اکتیس نسمبر دو ہزار چودہ یا اس سے قبل بھارت آگئے تھے ناظرین آپ نے ایک مرتبہ پھر بھارتی سرکار کا مقروح گھناؤنا اور متصف چہرہ دیکھ لیا اب بتائیے اب وہ لوگ کیا کہیں گے جو ابھی بھی بھارت سے دوستی کا اور امن کی آشا کا پرچار کرتے ہیں کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں مہاتمہ نے پھارا میں اس بھل کو بھارتا ہوں یہ اندوستان کو تو میں ہی کوشش کر رہا ہے مہاتمہ نے پھارا مہاتمہ موسیقی